سیونٹی فائف ایئرز آف ہسٹری کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے نظام لرز رائے یہ نظام تو ہم بدل کر کے ہی رہیں گے کالا کوٹ وہ آپ کو کہتا ہر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے جب کالا کوٹ میدان میں آ جاتا ہے تو کالا کوٹ میدان میں آ چکا ہے ہم انشاءاللہ سب سے مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں اب دو ہی چیزیں ہیں یا تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے یا ان جرنیلوں کو قانون کے اندر آنا پڑے گا اسلام لگو کہاں سے آئی ہیں پشاور پشاور سے آپ یہاں آئی ہیں یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ مرد جو ہمارے وکلہ حضرات ان کے ساتھا تواتین بھی بڑی اتداد میں موجود ہیں کیا وجہ آنے کی اور کیا کہنا چاہیں گی آج کیا فیصل ایکسپیٹ کر رہی ہیں یہاں تو سب سے جو پہلی وجہ ہے آنے کی کالا کوٹ جو آپ کے پیچھے امارت ہے سفید امارت اس کے تقدس کا احترام انشور کرنے آئی ہے آئین کی حفاظت کے لیے آئی ہوئی ہے یہ جو دمکیاں مل رہی ہیں یہ جو پروپیگنڈا ہو رہے ہیں ہم یہاں آ کے پرامن رہ کے صرف یہ احتجاج یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے احتجاج کی کال دی نہیں ہے ابھی تو ہم صرف آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جب کالا کوٹ نکل آئے ہیں احتجاج پر آپ کا حشر نشر ہو جائے گا کن کا حشر نشر کرنا ہے آپ نے اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے اور کیا سمجھتا ہے فیصلہ کیا ہے کہ آج جتنی تعداد میں وکلا یہاں پہنچ گئے ہیں ساری قوم جانتی ہے کیا ہونے جا رہے ہیں کیا کہیں گے میں آپ کو بتاؤں ہم صرف آئین کے ساتھ ہیں کالا کوٹ اس ملک کے آئین کے ساتھ ہے اس ملک کے قانون کے ساتھ ہے جو بھی جو بھی اس ملک کا آئین توڑے گا اس کا حشر نشر ہوگا وہ چاہے کوئی بھی ہو اس ملک میں یہ جو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے پورے اس ملک کے عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے سیونٹی فائف ایئرز آف ہسٹری کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے نظام لرز رائے یہ نظام تو ہم بدل کر کے ہی رہیں گے کالا کوٹ آپ کو کہتے ہیں ہر وہ تحریک کامیاب ہو جات ہے جب کالا کوٹ میدان میں آ جاتا ہے تو کالا کوٹ میدان میں آ چکا ہے پی ڈی ایم الیکشن سے فرار جا رہی ہے باغ رہی ہے کیا سمجھے ہیں کیوں باغ رہے ہیں اور کیوں وہ جس پر پریشرائز کروا رہے ہیں اپنا فیصلہ اپنا من پسند فیصلہ لینے کے لیے کیونکہ ان کو ڈر لگ رہے ہیں ان کو اس بات کا بہت سویر ڈر لگی ہے ان کے وہ کہتے ہیں نا رگوں میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ جو الیکشن میں جائیں گے عوام تو پورے کی پوری اس ملک کی اس قوم کی عوام امران خان کے ساتھ ہے امران خان باری ایک سریت وہ کہتے ہیں نا دو تہائی کی بجائے تین چوتائی سے آ رہے ہیں وہ تو زبان زبان پہ ہیں ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی آپ دونوں اسمبلیہ توڑیں ہم توڑ کے الیکشن کرتے ہیں اسمبلیہ ٹوٹ گئی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتا یہ ایشوز ہیں وہ ایشوز ہیں ملک کو ایون انہوں نے ڈاکمنٹ سبمیٹ کر دیا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اور ملک کی سیکیورٹی اس کی سوورینٹی کو آن دا سٹیک کر دیا ہے صرف الیکشن میں نہ جانے کے لیے میں ان کو یہاں پہ ایک کلیر کٹ میسج دینا چاہتی ہوں الیکشن ڈیلے کرے ایک مہینہ دو مہینہ جتنا مرضی ڈیلے کرتے جائیں گے خان صاحب کا گراف اتنا بڑھتا جائے گا اور یہ چیز ان کے گلے پڑ جائے گی تو اس سے اچھا الیکشن کریں بہت شکریہ جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام یہاں سے پہنچے ہیں میں صحیح والس ہے صحیح والس آپ یہا ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج جس طرح ملک بڑھ سے وکلا ایک بڑی تعداد میں یہاں پہنچے ہیں کیا مقصد ہے اور کیا سمجھ سے آج یہ جو اتنی تعداد میں اکٹے ہو گئے ہیں کیا ہونے چاہ رہے ہیں سر جس طرح یہ وائٹ شرٹ ہے نا اور وہ وائٹ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح جو آئین کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کوڈ کی مانت ہے جس طرح اس کوڈ نے اس شرٹ کو کور دیا ہوا ہے اسی طرح ہم آج اس وائٹ بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ججج صاحبان اور آ فاظت کے لیے آئے ہیں اور مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آئین سے ماورہ کوئی بات کوئی عمل اس ملک میں لاغو نہیں ہونے دیں گے اور اسی امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ آئین و قانون کے مطابق نوے دن کے اندر اندر دو صبحی اسمبلیوں کے الیکشن کروائیں ادروائز یہ آپ وکلا کا سمندر دیکھ رہے ہیں ان سے ٹکرانے کی نہ تو ان نہ اسی امپورٹڈ حکومت میں حمد ہے انشاءاللہ یہ ویگو ڈالے والے گھنڈوں کو بھی ہم جواب دیں گے اور جو بھی چھپا ہوا ہے جو بھی ان نمبرز یا جو بھی کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ سب سے مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں اب دو ہی چیزیں ہیں یا تو ہم اللہ تعالی کے پاس جائیں گے یا ان جرنیلوں کو قانون کے اندر آنا پڑے گا دوسرا کوئی اپشن نہیں ہے یا اس عمام کو کیا سمجھ رہے ہیں آج کا فیصلے کے لیے کیا ایکسپرٹ کر رہے ہیں کیا فیصلہ آنے جائے ہیں فیصلہ تو وہ بڑا سمپل سا کیس ہے جی کہ آئین بڑا واضح ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوگا اور وہ تو ظاہر ہے انشاءاللہ سپریم کورڈ کے جزئیز ماشاءاللہ بڑے ہی دلیر آنا طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں اور صبر و تحمل کا جس طرح ان پر یہ اپورٹڈ حکومت نے غیر جمہوری قوتوں نے ساجسوں کے تیز یلغار کی ہے میں ان ان کی حمد کو دع دیتا ہوں جنہوں نے بڑے تحمل سے اس عمل کو آئین کو بچانے کے لیے سپرمیسی آف لاہ کو بچانے کے لیے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے ادروائز ہم وکلا اس بات سے بڑے رنجیدہ ہیں جس طرح ہماری سپریم کورڈ پر تابر طور حملے کیا جا رہے ہیں ہماری سپرمیسی آف لاہ پر نقب لگائی جا رہی ہے ہم وکلا بڑے رنجیدہ ہیں اور ریاکشن دے لے کے لیے بلکل ریڈی ہیں بہت شکریہ جی آگ میں لاہور سے آئے ہوں ندیم شیخ ایڈوکیٹ میرا نام کیا کہنا چاہیں گے آج جس طرح ہم وکلا نکلے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں اور ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس سپریم کورڈ کی طرف دیکھ رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی اس میں ہم یہی کہیں گے کہ وکلا تو ہیں ہی آئین و قانون کے محافظ ہم نے دوہزار ساتھ میں بھی ایک تحریک چلائی تھی اور جس کو الحمدللہ ہم نے کامیابی سے ہم کنار کرا کر ایک ڈکٹیٹر کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا اور آج بھی وہی حالات ہیں ملک میں آئین کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نوے دن کا کلیر منڈٹ ہے آئین کلیرلی کہتا ہے کہ اسمبلی جب تحلیل ہو جائے تو آپ نے تین مہینے کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے جس میں پہلے لہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا پھر اس پہ سو موٹل یا سپریم کورٹ نے اور اس پہ چیف جسٹس آپ نے بینچ بنایا اور اس نے تین دو سے فیصلہ دیا اس کے بعد جب ایک اس میں کلیرلی منشن کر دیا کہ صدر ڈیٹ دے گا ادھر سے گورنر دے گا وہ ڈیٹس دینے کے بعد بھی الیکشن کمیشن اس سے مکرج ہے اور اپنی ڈیٹ دے دے اور آئین کی آپ کھل ہم کھلا کھلا ورزی کر دیں اور اس کے بعد جیسے سپریم کورٹ کے اندر جو سازشوں کا انہوں نے جال بنایا ہے اور جیسے بینچ ٹوٹ رہے ہیں جیسے جزیز چھوٹ چھوٹ کے جا رہے ہیں پس پردہ جو سازشی انناسیر ہیں وہ جو اپنی گیمیں کر رہ ہیں تو انشاءاللہ اس کو وکلا بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں ہم صرف ویٹ کر رہے تھے اب آ کر ہم نے کیونکہ یہ بلکل کلوز آ گیا ہے تو اب ہماری جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاء کے خانہ ہیں انہوں نے بغیر دب پرسو اعلان کیا کہ اگر آئین کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی اور الیکشن وقت میں نہ ہوا تو وکلا تحریک چلائیں گے ہماری سپریم کورٹ بار لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار وہ بلکل متفق ہیں اس پہ کہ ہم بلکل ڈٹے میں ہیں آ آئین کے لیے ہم لڑیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں اور چیف جسٹیس کی بھی ہم دست و بازو بنیں گے وہ ہماری ریڈ لائن ہے ہم کوئی بھی سازی جو چیف جسٹیس کے کیونکہ دباؤ ڈال لیں گی یا انصاف کے رستے میں رکاوٹ بننے کی کی گئی تو ہم وکلا جو ہے نا ان کو پھر دوہزار ساتھ والا جو ہم نے ان کو سبق سکھایا تھا نا وہ ہم ان کو دوبارہ پڑھائیں گے انشاءاللہ شکریہ تحریک چلائیں گے ہماری سپ بلکل متفق ہیں اس پہ کہ ہم بلکل ڈٹے میں ہیں آئین کے لیے ہم لڑیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں اور چیف جسٹیس کی بھی ہم دست و بازو بنیں گے وہ ہماری ریڈ لائن ہے ہم کوئی بھی سازی جو چیف جسٹیس کے کیونکہ دباؤ ڈال لیں گی یا انصاف کے رستے میں رکاوٹ بننے کی کی گئی تو ہم وکلا جو ہے نا ان کو پھر دوہزار ساتھ والا جو ہم نے ان کو سبق سکھایا تھا نا وہ ہم ان کو دوبارہ پڑھائیں گے ان جو چیف جسٹیس کے لیے ہمارے پڑھائیں گے